حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ملک کا بادشاہ نہایت ہی ظالم تھا اس کا بڑا عجیب سا اور مکروسہ فعل تھا وہ اپنے رعایہ کے غریب کسانوں کے جانوروں کو لے کر سپیشلی گدوں کو لے کر ان کی ٹانگیں توڑ دیا کرتا تھا اور ان میں نقص پیدا کر لیا کرتا تھا عجیب اس کی عادت تھی اب جیب اس کا مشغلہ تھا ایک بار وہ شکار کھیلنے کے لیے اپنے لشکر کے ہمراں نکلا تو جنگل میں راستہ بٹک گیا چلتے چلتے وہ ایک بستی کے قریب پہنچا اس نے بستی کے باہر ایک کسان کو اپنے گدے کے ساتھ مشغول دیکھا جو اس کی ٹانگوں سے کچھ کر رہا تھا بادشاہ آگے بڑا اس سے پوچھا کہ تم اپنے گدے کی اس ٹانگ کے ساتھ کیا کر رہے ہو گریب کسان نے کہا کہ میں اپنے اس گدے کی ٹانگ کو توڑ رہا ہوں اس نے پوچھا وہ کیوں اس نے کہا اس لیے کہ ہماری سلطنت کا بادشاہ بڑا ظالم ہے اور وہ ہمارے گدوں کے ساتھ یہ حشر کرتا ہے اب وہ کسان بادشاہ کو جانتا تو نہیں تھا اس نے بادشاہ سے کہا کیا تم نے سنا نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ کہ حضرت خضر نے عثم اللہ کی کشتی کے تختیں پھار دیئے تھے اس لیے کہ دریا کے دوسرے کنارے پر ظالم بادشاہ یہی کام کرتا تھا جو کشتی سے ہی سالم ہوتی تھی بادشاہ کم سے کم میرے گدے کو ہاتھ نہیں لگائے گا بڑا ظالم ہے اچھا اس نے یہ بادشاہ کے سامنے اس کی بڑی بدخسلتیں بیان کی بادشاہ اس کے پاس ایک رات مہمان رک گیا اس نے خوب اس کی آؤ بغت کی اور خوب بادشاہ کو سلواتیں سنائیں دوسر دن بادشاہ واپس اپنی سلطنت میں واپس چلا گیا اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا فلان بستی کے کسان کو میرے دربار میں گرفتار کر کے لے آؤ اب اس بچار غریب کسان کو سپاہی گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لے آئے اب جب اس نے دیکھا کہ اب میں بچ تو نہیں سکتا کیوں نہ میں مرتے مرتے کلمہ حق اس کے موں پر کے چلوں جناب شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ موت کے خوف سے بالکل نہیں گھبرایا موت کی وجہ سے اس نے کلمہ حق اس کے سامنے کہنا شروع کر دیا کہا تم یہ ظلم کرتے ہو غریبوں کے ساتھ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ تمہارے وزیر اور مشیر تمہیں حق کی راہ نہیں دکھاتے اور نہ تمہیں نصیت کرتے ہیں اس کا سچ آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کے دل پر اثر کر گیا اس نے بڑے انام و کرام سے اسے نوازا اور معذرت کی اور آئندہ کے لیے اس مکروف فعل کو کرنے سے گریز کرنے کا اس نے احد کیا اور اسے جانے دیا